اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ جی ویسے مجھے دس منٹ کا ایکسٹرا ٹائم ملا ہے ماشاءاللہ جی اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے مسجد کے ایک مسلی جب میری بالکل طاقت نہیں تھی حج عمرے پہ جانے کی وہ حج کو جا رہے تھے مجھے پوچھے حضرت کیا لا کر دینا؟ میں بولا ریاض السالحین کی شرح لا کر دو چار جلدوں علی شرح لا کر دیئے تحقیق شیق البانی کی ہے اور شرح بن باز اور ابن عسیمین کی ہے رحمہم اللہ اس میں اچھے اخلاق کی تفسیر ان دونوں نے کی ہے کسے بولتے ہیں اچھے اخلاق؟ آپ عمل کریں گے تو بولوں گا میں انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے عربی میں انہوں نے تین لفظ بہت ساری چیزیں ہیں ان علماء اکرام نے تین چیزوں کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دنیا میں سبحان اللہ پہلا لفظ ان کا ہی لفظ ہے میرے ساتھ ریپیٹ کر لو کفل اذا بولو زور سے بولو نہیں سمجھ میں آیا نہیں کفل اذا جی ہاں دوسرا لفظ بذل الندہ تیسرا لفظ طلاقت الوجھ تینوں لفظ وہیں کہیں وہیں سے اٹھا کے بول رہا ہوں تمہارے سامنے کہتے ہیں یہ تینوں ہیں اچھے اخلاق میں سب سے اونچا مقام انی کا ہے اور جو اس میں ماہر رہے گا انشاءاللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت میں قریب رہے گا انشاءاللہ میں نے عربی میں بول دیا ہے گوگل صاحب سے پوچھو اس کا معنی کیا ہے اگر نہیں بولتے گوگل صاحب تو فون کرو ترجمہ بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آگے بڑھیں آگے بڑھیں جی آگے بڑھتے ہیں کفل اذا بذل الندہ تلاقت الوجھ تین الفاظ شخ بن باسکی اور شیخ ابن عسیمین رحمہم اللہ کے ہیں یہ آپ کے حوالے کر دیا ہوں اس کا معنی معلوم کرو یہ اچھے اخلاق میں سب سے اونچے ہیں چلیے ترجمہ بولتا ہوں کفل اذا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے انشاءاللہ زور سے ہمارے اپنے طرف سے یہی اچھے اخلاق میں پہلے نمبر پڑھیں آپ لمبا جھپا پیڑھ رہے ہیں لمبی داری چھوڑے ہیں ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر آپ دوسروں کو تکلیف دینے والے ہیں آپ اچھے اخلاق کے آدمی نہیں ہیں اللہ مجھے توفیق دے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے ایک چیز سمجھ میں آئی ہماری جان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے مسلمان وہ ہے جو سلوشن ہے پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز بدل الندہ اس میں بھی بہت دیکھا ہوں میں اچھے اچھے لوگ بڑے بڑے لوگ بخیل ہوتے ہیں ندہ ہوتا آپ خرچ کریں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آپ پیڑ بھر کے کھا رہے ہیں تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تمہارے اچھے اخلاق نہیں ہیں اچھے اخلاق میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں ہمارے خاندان کا یتیم یہ سمجھے کہ میں یتیم نہیں ہوں ہمارے خاندان کا یتیم یہ سمجھے کہ میں یتیم نہیں ہوں نہیں نا سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا آپ اتنا اس کا سہارا بنے آپ اس قدر اس کی مدد تعاون کریں اسے لگے کہ میرا باپ مرا نہیں ہے اسے لگے کہ میرا باپ زندہ ہے بذل الندب نہیں کرتے لوگ یہ دوسری چیز تیسری چیز طلاقت الوجھ یہ سب کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں مسکرہ کے ملاقات چہرے پہ ہمیشہ مسکرہ ہٹ رکھیں ہمیشہ مسکرہ کے ملاقات کریں انشاءاللہ آپ کسی بھی حالت میں رہیں سر میں درد رہے پیٹ میں درد رہے جو بھی آپ سے ملاقات کرتا ہے چہرے پہ خوشی رکھیں چہرے پہ مسکرہ ہٹ رکھیں علماء کہتے ہیں یہ اچھے اخلاق میں اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے